شارے مل کے نعرے تقبیر نعرے رشالت نعرے حیدری ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت علی و بطول کے دشمن پہ لانت پھر بھی لانت باب الحوائج خاندان پہ بلند ترین شلوات جشن ابھی ختم نہیں ہوا جشن کا آغاز ہوا ہے ابھی تو ایک ذاکر سے پڑھ کے گئے ہیں تو میرے خیال میں جو بہر چلے گئے ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بیٹھنا بھی بتا رہا ہے کہ شاید وہ تھک گئے ہیں آپ مربانی کریں اللہ آپ کو زندگی دے آپ بانی جشن ہے آپ یہاں پہ احتشریف لے ہیں بھئی زشان آپ بھی یہاں پہ آجائیں بھئی شبیر آپ بھی چونکہ آپ کو آجائیں آپ جشن پڑھنا ہے جشن منانا ہے دونوں کام کرنے اگر آپ دیواروں کے ساتھ بیٹھ کے جشن سنیں گے تو پھر فرشتے کہاں بیٹھیں گے آپ نہیں سننے آپ نہیں دعا دینی ہے آپ نہیں دعا دینی ہے فرشتے بھی سنتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے لیکن جشن آپ نے ہی منانا ہے جو کی محلہ والوں نے ہی منانا ہے باہر سے کوئی آئے مہمان تو اس کی مربانی ہے ہم دعا گوہ ہیں وہ بھی ہاں سے خیرات لینے کے لیے آیا ہے آپ نے اس کے میز بانی کرنی ہے تو آپ جشن کے بانی ہیں اور ایک سلوات ایسے پڑھیں جیسے بانی جشن سلوات پڑھتے ہیں اعوذ باللہ شمیل علیم من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لأہل تقوی والیقین سمہ سلات والشلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ماں فی الوجود ماں سر اللہ فی کل موجود ونکت دائرت الوجود وصحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا وصندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفی زنوبنا مولانا ومولا السقلائن جدد الحسن والحسین عبل قاسم محمد ورحمت اللہ علیہ احبابہم واسحابہم وموالیہم ومحبیہم وشیتہم واللعنت اللہ علیہ آدائہم والعنین اجمعین اما بعد فقال نبی العاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِشْبَ الْحُدَى وَالشَّفِينَةُ النِّجَاتِ السَّلَوَاتِ سب سے پہلے میں تمام مومنین کی خدمت میں محمد کے گھر محمد کی آمد اور علی کے گھر علی کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تین شعبان کو محمد کے گھر محمد آیا چار شعبان کو علی کے گھر علی آیا آپ نے بڑا خوبصورت جشن سنا خوبصورت آپ نے قصیدے سنے خوب آپ نے داد بھی دی اور قبلہ نے داد کو سمیٹا بھی تھوڑا سپیکر کی بجا سے یا گلے کی بجا سے تھوڑا سا وہ ڈسٹرب ہوئے انڈ پہ لیکن میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے جشن کا محول بنا رکھا ہے یہ آخر تک جشن ایسے ہی جانا چاہیے جشن کے آغاز میں آپ کے چہرے پہ رونک آ گئی جشن کا محول بن گیا تو میں چاہتا ہوں کہ جشن کے انڈ تک آپ کا چہرہ ایسے ہی مسکراتا رہے کہ آپ جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ خوش ہیں اللہ نے بارہ مہینے بنائے ہیں یہ بارہ مہینے تیرہ بھی ہو جاتے اگر ہمارے امام تیرہ ہوتے ہیں پہلا فکرہ میں نے کہہ دیا بارہ مہینے اللہ نے بنائے یہ تیرہ بھی ہو سکتے تھے اگر امام تیرہ ہوتے لیکن بارہ مہینوں کے اندر واحد یہ مہینہ ہے شابان المعظم کا کہ جس میں میرے مرشد علی کے گھر میں کوئی غم ہی نہیں ہے لیکن منکر کے سہن میں کوئی خوش ہی نہیں ہے آباد رہے سلامت رہے یہی حق یہی حق ہے جشن منانے کا چہرے کھل گئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حاضر ہو گئے ہیں جشن میں تو اگلا جملہ میں جشن کا کہہ رہا ہوں رجب بھی آپ نے منایا ہے لیکن جو رجب آپ نے منایا ہے وہ ایمان والوں کا جشن تھا یہ انسان والوں کا جشن ہے رجب آباد رہے آباد رہے سلامت رہے آپ جو رجب آپ نے منایا ہے وہ ایمان کا جشن تھا یہ انسان کا جشن ہے وہ تیرا رجب آپ نے منایا ہے یہ تین شابان آپ منا رہے ہیں وہ تیرا رجب باپ کا جشن تھا یہ تین شابان یہ بیٹے کا جشن ہے وہ علی کا جشن تھا یہ حسین کا جشن ہے اب یہیں سے اندازہ کر لیں ایک آیا ہے تیرہ کو دوسرا آیا ہے تین کو یوں کہلوں جو علی کا اور حسین کا منکر ہے وہ نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے آباد رہے سلامت رہے آباد رہے مناؤ مناؤ خوشی ایسے نہیں جیسے نام علی اٹھانے کا حق ہے سارے ایسے ہاتھ بلند کر کے نہ جب تک آواز جائے ہائے داری جشن بیٹھے ہیں پتا چلے کہ جشن منا رہے ہیں اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں مناؤ جشن کے سبر کا سلطان آ گیا ہے تین شابان کو فخرِ یزدان آ گیا ہے اوے لام یزل بھی خوش ہے آپ کیسے خوش نہیں ہو سکتے آپ کے چہرے پہ کیسے رونک نہیں آئے گی لام یزل بھی خوش ہے اپنی آتا پہ آج خدا کی مخلوق پہ اس کا احسان آ گیا ہے آباد رہے آباد رہے سلامت رہے آپ کی زندگی ہو آپ کی زندگی ہو پتا چل رہا ہے کہ آپ جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جشن سننے کا آپ بانی کی طرف سے جب نیاز آ گئی ہے تو یہ لاکھوں میں ہے یہ کروڑوں میں ہے نیاز مجھے پتا چل گیا ہے کہ نیاز آ گئی اور انشاءاللہ آئے گی نیاز اگلا فکرہ کہوں گا آپ کا دل کرے گا اندر سے تڑپ ہوگی کہ میں یہ جشن سنوں یہ جشن صرف سننا اگلا جملہ کہہ رہا ہوں جو صرف سننے کے لئے انجشن منانے کے لئے بھی آتا ہے جشن صرف سننے سے تعلق نہیں رکھتا جشن منایا بھی جاتا ہے آؤ پھر زمانے کو بتائیں کہ ہم کس کا جشن منا رہے ہیں کون آیا ہے آؤ زمانے کو بتانا ہے دل آپ کا کہ زمانے کو بتائیں آؤ زمانے کو بتائیں ہم کس کا جشن منا رہے ہیں کون آیا ہے میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں وارث ہے وارث انبیاء آ گیا ہے محافظ قرآن آ گیا ہے پاسبانِ حرمتِ کعبہ آ گیا ہے دینِ اسلام کا ذمہ دار آ گیا ہے ختمیِ مرتبت کا لال آ گیا ہے علی کا نورِ نظر آ گیا ہے زہرہ کا لکھتے جگہ آباد رہے آپ آج ہاتھ بلند ہو مولا کی ذریع پہ مس ہوں زندگیوں زندگیوں زندگی بسم اللہ باجوہ صاحب کی زندگیوں چودری امجد منظور باجوہ دوستیں میرے امریکہ سپیشل جشن سننے کے لیے جشن منانے کے لیے آئے اور یہی حق ہے یہ منا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ اینڈ تک یہ شامل رہیں گے اس جشن میں آپ نہیں منا رہے ہیں یہ فرشتے بھی جشن میں بتاؤں گا فرشتے کیسے جشن منا رہے ہیں آپ یہاں پہ جو کی محلہ میں لالا موسیٰ میں جشن منا رہے ہیں وہاں عرش پہ بھی جشن منایا جا رہا ہے اور زمانے کو بتائیں تو سہی پھر کون آیا ہے تاکہ عرش والوں کے بھی پتہ چل جائے فرش والوں کے بھی پتہ چل جائے دوشِ نبوحت کا سوار آ گیا ہے اینہِ انبیاء کا اینہ دار آ گیا ہے دینِ اسلام کا جہور آ گیا ہے کملاتِ کبریا کا مظہر آ گیا ہے اور زمانے کو بتا دیں جمالِ مصطفیٰ کا جواب آ گیا ہے اوئی شبابِ مرتضیٰ کا شباب آ گیا ہے بسم اللہ کرو جملہ اگلہ کہنا چاہتوں کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا عرصِ کربلا کا خطیب آ گیا ہے فتحِ مکہ کا نقیب آ گیا ہے جب بندہ بیٹھا ہوا ہے جشن میں اور دل میں حسین بستا ہے اس بندے کی زبان پر حسین حسین کرے گی اور زمانے کو بتانا چاہتا ہوں قلبِ رسالت کا چین آ گیا ہے اور اماموں میں تیسرا میرا حسین آ گیا ہے زندہ زندہ رہے زندہ سلامت رہے آپ آت رہے آب آد رہے باہر پتا چل رہے یا اندر جشن ہو رہا ہے کون جو باہر بندے گئے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں تو اس سے پتا چل رہے ہیں یہاں آپ جشن سن رہے ہیں پتا چل رہا ہے کہ یہاں صرف آپ نہیں منا رہے عرش والے بھی منا رہے ہیں وہاں سے ستر ہزار فرشتے چلے مبارک بات دینے کے لیے وہ کعبہ تین شابان کو ستر ہزار فرشتے جب آ رہے تھے نا تو ایک فرشتہ جس کے بال جل گئے جس کے پر جل گئے حیات القلوم علامہ مرسی نے لکھا وہ پڑا ہوا تھا اس کو پڑے ہوئے دیکھا فرشتوں نے اس نے دیکھا فرشتوں کو پوچھا کہاں جا رہے ہیں مبارک بات دینے کے لیے جا رہے ہیں بھئی جشن کا مور رہے ہیں کچھ بندے سریس ہو گئے ہیں میں مولوی ہوں مولوی کا جشن کہاں ہوتا ہے جشن تو کسیدے کا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں یہاں جملہ میرے ذہن میں آگیا تو میں کہہ دوں یہ بات کنجوسی نہ ہو جائے آپ جانتے ہیں بہت بڑا نام ہے زاکر ریاض حسین موچ وہ زیادہ مسائب پڑھتے تھے کسیدے نہیں پڑھتے تھے زیادہ مسائب تو ایک بانی کے پاس گئے تو اس کو پتہ نہیں تھا جب وہاں پہنچے تو بانی نے کہا کہ قبلہ آج تو جشن ہے ماشاءاللہ لیکن وہ مسائب پڑھتے تھے آپ کے چہرے پہ رونہ کونی چاہیے ہشاش بشا چہرہ یہیں سے پتہ چلے کہ آپ جشن میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جے آج جشن ہے آج مسائب نہیں پڑھا جائے گا اور بانی نے اوپر سے یہ بات کہہ کے ان کے کلیجے پہ کھنجر چلا دیا انہوں نے کہا کہ میں نیاز اس کو دوں گا جو جشن پڑھے گا جو مسائب پڑھے گا اس کو نیاز نہیں دوں گا اچھا قبلہ ریاض حسین موش اللہ درجات بلند کرے سیدو زاکرین ایسے زاکر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں وہ آئے ممبر پہ انہوں نے کہا جی آج بانی کا حکم ہے جشن پڑھنا ہے مسائب پڑھا تو نیاز نہیں ملے گی جشن پڑھنا ہے تو انہوں نے خیبر کو شروع کر دیا انہوں نے کہا جی ادھر سے مرحب آیا ادھر سے علی آیا تو علی نے کہا مرحب کو کروار اس نے کہا نہیں شاہ جی پہلے آپ کریں بندوں نے مسکرا دیا بندے ہس پڑے انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے کہا میرا جشن ہو گیا جشن نامی اسی کا ہے فرشتہ آرہے مبارک بات دینے کے لئے وہ فرشتہ اس نے کہا مجھے آپ نے ساری بات سنی میں ریزلٹ دینے لگا ہوں کیسے بادشاہ کا ہم جشن منا رہے ہیں فرشتہ آرہے مبارک بات کہ انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو میں بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں جبرین نے اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا لے جاؤ وہ اٹھا کے اس فرشتہ کو لے آئے وہ آئے نبی کے سامنے آ کے دی مبارک بات پھر دعا مانگی کہ اے اللہ کا نبی مجھے شفاہ لے دیں اس لیے کہ تیرے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی مجھے شفاہ لے دیں تو کہا کہ اگر شفاہ چاہتا ہے یہ میرا حسین کو جھولا ہے اس کے ساتھ مسکر ہو جھولے کے ساتھ مسکیا قبلہ علامہ صاحب عمران اہدر نکوی صاحب قبلہ تلہارہ صاحب تشریف لے ہیں تو میرا خیال میں اب میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں یہیں پہ کلوز کر کے ان کو ممبر دوں توجہ ہے پریشان ہوگے میں دے رہا ہوں ممبر دو چار بندے بول لیں بات اچھا چاہے جزاک اللہ آپ بات اشاد رہیں اگر بات دل کو لگ رہی ہے تو میں پڑھتا ہوں دو جملے میں پڑھ لیتا ہوں میں روز پڑھتا ہوں میں روز آپ میرے پاس میرے سے وہ ختموں کی مجھ سے سنتے ہیں روز تو جشن تو کبھی کبھی ہوتا ہے یہ خوش ہونا روز کون خوش ہوتا ہے یہ مہینہ پھر خوشیوں کا ہے اور آل محمد کے ساتھ خوش ہو جائیں یہ مہینہ ہی خوشیوں کا ہے بادشاہ بھی کسی کا آئے ہی نہیں جو بادشاہ ہمیں ملایا وہ بتا دوں اس بادشاہ کے جھولے کے ساتھ فطرس نے پرکو مس کیا تو فطرس شفایاب ہو گیا یہ سزا یافتہ تھا آسمان کا اللہ نے اس کو سزا دی سزا یافتہ تھا آسمان کا یہاں آیا فرش پہ اس کو شفا مل گئی یعنی تین شابان کو اس نے پر حسین کے جھولے کے ساتھ مس کیے تین شابان کو حسین آیا جھولے کے ساتھ پر مس کیے دس محرم کو حسین یہاں سے جانے لگا پھر یہاں کے ایک سزا یافتہ تھا نام اس کا ہر تھا جب وہ بھی ہاتھ باندھ کے حسین کے در پہ آ گیا حسین نے اس کو بھی ماف کر دیا اب ایک عرشتی آیا تھا ایک فرشتی آیا تھا دونوں کو باعزت بری کر کے امام حسین نے ہر پیدا ہونے والے یزید کے محبے تماشا مار کے یہ بات سمجھا دی اے دنیا والوں میں وہ حسین ہوں جس کی عرش پہ بھی سرداری ہے فارش پہ بھی سرداری ہے آباد رہے آباد رہے مولا زندگی فرمائے اللہ زندگی فرمائے چونکہ جشن حسین میں بنا بیٹھا ہوا وہ سو سالہ بزرگ کیوں نہ ہو طاقت اس کی جوانوں جیسی ہوتی ہے یہ کریم کا جشن ہے کریم کا جشن ہے حسین کریم سکھی بھی ہے ایک ہوتا ہے سکھی ایک ہوتا ہے کریم سکھی وہ ہوتا ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے آئے آئے میں سمجھا لوں اللہ کرے سکھی وہ ہوتا ہے اللہ زندگی کرے سکھی وہ ہوتا ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے ہی عطا کر دیتا ہے حسین کریم ہے ایسا بادشاہ کسی کہہ ہی نہیں یار آپ پورے زمانے میں نگاہ دڑا کے دیکھیں تو یہ آخری دو جملے کہہ رہا ہوں پورے زمانے میں نگاہ دڑا کے چیک کر لیں کسی کا ایسا بادشاہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے بادشاہ ہمیں عطا کیے حسین سے بڑا بادشاہ کائنات میں آپ کو مل ہی نہیں سکتا اوپر بادشاہ کریم ہے نیچے بادشاہ حسین ہے اس سے بڑا بادشاہ مل لیں کائنات میں نگاہ دڑائیں جتنے بادشاہ ہیں کسی بادشاہ کے اتنے گھر ہے ہی نہیں یہ ہاتھ بلند رہیں کائنات میں نگاہ دڑائیں کائنات میں نگاہ جملہ قیمتی کہنے لگاؤں پوری کائنات میں نگاہ دڑائیں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر ہے ہی نہیں جتنے حسین کے نوکر ہے زندگی زندگی آباد رہیں بسم اللہ کسی بادشاہ کے کسی بادشاہ کے بسم اللہ دیکھنا دیکھنا میری طرف اب میں نیاز کی وجہ ہزا لمبانی کر رہاں بس ختم کر رہاں دو جملے کہہ رہا ہوں بھئی دیکھنا جشن مجھے خوشی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ اب کسی وجہ سے آپ مسکرہ تو دیتے ہیں نا اسی کو تو جشن کہتے ہیں میں یہاں مسکرہ رہا ہوں میں خوش ہوں آپ وہاں پہ خوش ہو رہے ہیں اسی کا نام جشن ہے بھئی توجہ کرنا بادشاہ حسین کے جتنے نوکر ہیں کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں ہے کائنات عالم کے اندر نگاہ تڑھا کے دیکھ لیں کسی بادشاہ کے اتنے لنگر کھانے ہی نہیں اتنے حسین کے لنگر کھانے سلام انہاتھوں کو بھئی بادشاہوں کے لنگر کھانے ہے بتا رہا ہوں کتنا بڑا بادشاہ حسین جس کی عرش پہ بھی سرداری فرش پہ بھی سرداری ہے آپ بادشاہوں کے لنگر کھانے ہیں لنگر کھانے کھلتے ہیں لیکن وہ کہتے کھائے وہ جو ہمارا پیر بھائی ہے آنے والا کوئی بھی ہو اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا بس وہ اتنا کہے نظر اللہ نیاز حسین اوئے پتا چلا نظر اللہ نیاز حسین یا ریز کا اللہ دیتا ہے یہاں پر حسنائل دیتا ہے سلامت رہے آباد رہے کیا بات ہے زندگی زندگی آخری فکرہ کہہ رہو آخری فکرہ آپ یہاں پہ خوش ہو رہے ہیں آپ یہاں پہ میں ہر چہرے کو دیکھ رہا ہوں آر چہرے پہ مسکراتے ملک آمر زندگی درہ اتنا خوبصورت محول آپ نے بنایا ہے اللہ آپ کے یہ محنت قبول کرے ملک شباز کی یہ محنت قبول کرے جس نے اس کے اوپر اتنا اچھا خرچ کیا اور اتنا پیارا محول بنا کے دیا کہ آج آپ مولا حسین اور مولا عباس کی خوشی منا رہے ہیں بھئی کیوں نہ خوشی مناے اے ہمیں ایک مثال دے کے یہاں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بھئی دیکھیں میں ہوں اکاڑے کرینے والا میں اکاڑے کرینے والا ہوں بندہ لالا موسیٰ کا وہ چلا گیا حاج پہ ملک صاحب حاج سے آیا واپس میں اکاڑا کرینے والا ہوں وہ یہاں ملک رشید حاج سے واپس آگئے میں اکاڑا میں مٹھائیں بانڈ رہا ہوں بھئی وہاں اگر کوئی لالا موسیٰ کا بندہ بیٹھا ہو تو وہ میرے سے پوچھے بھئی بندہ لالا موسیٰ کہے تو خوشی ادھر منا رہا ہے حاج اس نے لالا موسیٰ سے کر کیا ہے تو وہاں پہ مٹھائیں بانڈ رہا ہے وہ بندہ آئے لالا موسیٰ میں آ کے ملے ملک رشید سے آ کر کہے کہ ملک صاحب میں اکاڑا میں تھا آپ حاج کر کے لالا موسیٰ میں آئیں وہاں پہ ایک مولانا مصطفیٰ کمی تھے وہ آپ کی حاج کی خوشی میں مٹھائیاں بانڈ رہے تھے اب یقین جانے یقین کم از کم ملک رشید صاحب یہ ضرور کہیں گے کہ وہ مصطفیٰ کمی صاحب ہمارے اپنے ہیں اس لئے خوشیہ منا رہے آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ یہاں پہ خوشیہ منا رہے ہیں اور یہاں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں جو جشن حسین اور جشن مولا غازی اپاس سن رہے ہیں یہاں خوشی یہاں سے جب فشنے اٹھیں گے جشن ختم ہوگا وہ جائیں گے عرش پہ جائیں گے جاکہ علی کے سامنے کہیں کہ یا علی آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں آیا تھا تین شابان کو آپ کا بیٹا چار شابان کو اپاس آپ کے گھر میں آیا تھا لیکن ہم گئے ہیں لالا موسیٰ میں وہاں ہم نے دیکھا وہاں چودری امجل منزور باجو امریکہ سے خوشیہ منا رہے تھے وہاں ملک رشید خوشیہ منا رہے تھے وہاں چیرمین صاحب خوشیہ منا رہے تھے وہاں ملک عمر صاحب خوشیہ منا رہے تھے یا عزیشان بھائی خوشیہ منا رہے تھے اگر وہاں مولا علی نے اتنا ہی کہہ دیا کہ وہ ہمارے ہیں تو ہماری نسلیں سبر جائے گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ